السلام علیکم my youtube family this is zara ayaz and you are watching my youtube channel zara's date life so we are going to make a big bhinndi اس کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہوں گی وہ میں آپ کو بتاتی چاہیے ہوں کہ bhinndi کو ہم نے لمبا لمبا کاٹ لینا ہے تو اس کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ یہ ہے کہ bhinndi کو ہم نے بیس سے کٹ کر کے یوں لمبا لمبا کاٹ لینا ہے اس کے بعد جو ہے آپ کو جو چیزیں چاہیے مطالوں میں میں نے ڈیر چمچ جو ہے پسیوی لال مرشلی ہے دو چمچ میں نے پساوہ دھنیا لیا ہے آدھا چمچ حلدی لیا ہے حزبزائی کا نمک لیا ہے اور کچھ جو ہے تھوڑی سی میں نے املی کے دانے لیا ہے سو پہلے ہم اس میں جو ہے ادھر لیسن ایڈ کریں گے دو چمچ میں ادھر لیسن ایڈ کریں گے اس کو کچھ سکھاتے ہیں کے بعد اس میں ہم مسائلیں ایڈ کریں گے اس کو چلانے کے بعد ہم نے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے تاکہ نیچے لگے نہیں اس کو جو ہے ہم نے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے ٹھیک ہے اب جو ہے ہم اس کو بنائی کرے کے بعد دھڑا سا اور پانی ڈال کے دھک دے گے اس کو جو ہے اچھے سے بنائی کر لیں گے دیکھیں گے اس کو تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے آپ اس پانی پر بھی کٹ کر سکتے ہیں ایک دو مینٹ کے بعد چلانے کے بعد بہتر اس کو ڈھک کر دیں گے ٹھیک ہے میں آپکو بتا دیتی ہوں ا опред اس پانی پر جائے پانی ڈال رہی میں آدھا کے داخل میں عڑق پڑوں کو بعد کریں گے آدھا کپ میں نے پانی ڈالا ہے اور اس مسالے کو میں بھوننے کے لئے رکھ دوں گی کو کور کر دیا ہے تو ہم اس کو بلکل سلو آنچ پہ رکھ دیں گے جب تک مسالہ اوپر روغن نہ آ جائے ٹھیک ہے ہم پھر اس کی بنائی کرنے کے بعد یہ بھنڈی دال دیں گے اس کو 15 منٹس ہو گئے ہیں اب میں اس کو چیک کروں گی یہ دیکھیں یہ بنائی پر آ گیا ہے ٹھیک ہے آئل اوپر آ گیا اب اس پوائنٹ پہ ہمیں یہ ساری دینڈی دال لی ہے اب اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو دم پہ رکھ دیں گے گلنے کے لئے پھر جب دیکھیں گے گل گئی ہے تو پھر ہم اس میں املی ایڈ کر دیں گے آپ کو چاہیں تو املی کا پل بھی یوز کر سکتے ہیں پر میں آپ کو زیادہ یہی پریفیر کر دیں گے کہ آپ لوگ انڈی کے ویسے دانے دان پہ رکھیں گے اس کو اب میں مکس کرنے کے بعد اس کو میں اب دوبارہ سے دن پہ رکھوں گی بہت اچھی اور تھوڑی سی ڈیفرنٹ ریسپی ہے یہ بہت کم لوگ میں خاص سے لوگوں کے ہاں بنتی ہے ہماریاں یہ بیسن کی روٹی کے ساتھ کھائی جاتی ہے تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بیسن کی روٹی کے ساتھ وہ بہت اچھی کھائی گے اب میں اس کو دوبارہ کور کر دوں گی سیر اور پھر میں اس کو ففٹین میررز کے بعد دوبارہ اس کو دیکھوں گی اس کو کھول کے دیکھا ہے تو یہ اس پوائنٹ پہ ہم یہ امڈی کے دانے دال دیں گے اب میں امڈی ایڈ کر لی ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو دس منٹ کے لیے اور دم پہ رکھوں گی اس کے بعد پھر میں تھوڑا سا اس کی بنائی کروں گی اور پھر اس کو میں ڈش آؤٹ کروں گی یہ ہماری بھری بھنڈی ریڈی ہے اس کو آپ لوگ لازمی ٹرائے کیجئے گا اور گرم گرم ڈیسن کی روٹی کے ساتھ کھائیے گا اور مجھو فیدبیک دیجئے گا کیا آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا میری چینل کو دیکھتے رہیے اللہ حافظ